بلوچستان کے جلہ مستونگ سے سنسنی کھیج معاملہ سامنے آئے جہاں الفلا ملاد النبی کے جلوس کو نشانہ بنایا گیا اور پھر بم دھماکہ کیا گیا جس میں چھے لوگوں کی دردناک موت ہو گئی اس کے ساتھ ہی تیس لوگوں کے غائل ہونے کی بھی خبر ہے بم دھماکے کے بعد حالات اتنے بگڑ چکے ہیں جلوس کو آفادکال گھوشت کر دیا گیا ہے حملے میں غائل لوگوں کے علاج کے لئے اسپطال سٹاف کو ترند پہنچنے کا نردیش دیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس بم دھماکے میں ایک پولیس اپادکشک ڈی ایس پی کی بھی موت ہو چکی ہے یہاں یہ کوئی پہلی بار دھماکہ نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی یہاں کئی بار بم دھماکے ہو چکے ہیں اس مہینے کی شروعات میں یہاں پاس کے جلے میں بم دھماکہ ہوا تھا جس میں جمعیت علیمہ نیتہ حافظ حمدللہ سہید گیارہ لوگ غائل ہوئے تھے اس سے پہلے یہاں لیوی کے ایک ادھکاری کو بس ٹینڈ پر اگیات لوگوں نے سریعام گولی مار دی تھی جبکہ وہاں سے گزر رہے دو انہے لوگ بھی گولی چلنے سے گھائل ہوئے تھے اسی طرح پچھلے سال اکٹوبر میں مستون کے کابو کے پاری علاقے میں بم دھماکہ ہوا تھا جس میں تین لوگ مارے گئے تھے اور چھے لوگ غائل ہوئے تھے پاکستان میں آئے دن آتنکی حملے ہوتے ہیں آتنکی سموہوں کے بیچ انتر کلے کی وجہ سے بھی حملوں کو انجام دیا جاتا ہے اسی سال جنوری میں کوئٹا میں ایک مسجد میں بھی سوٹ کیا گیا تھا جس میں دس لوگ مارے گئے تھے اس حملے میں کم سے کم 20 لوگ بھی غائل ہوئے تھے اسی طرح یہاں بم دھماکے کے معاملے لگاتار پڑھ رہے ہیں سب کے بیچ بڑا سوال ہے کہ آخر بم دھماکے ہو کیوں رہے ہیں اس بارے میں بات کریں تو پاکستان لمبے سمجھ سے بلوچستان میں اگرووادیوں کے ودروں سے جوج رہا ہے کہا جاتا ہے کہ دھماکہ کرنے والے پرانت کی سمپتی میں بڑا حصہ مانگ رہے ہیں ساتھی تحریک اے تالیبان پاکستان کے حملوں سے جوج رہا ہے جسے عام طور پر پاکستانی تالیبانی بھی کہا جاتا ہے بیجنگ کی بیلٹ اینڈ روڈ پہل کے تحت چینی نیویش کی بار سے پرانت میں تناؤں بڑھ گیا ہے ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے وہ چین کا ویروت کر رہے ہیں اور کئی بات پاکستان سے آجادی کی مانگ بھی کرتے رہے ہیں پاکستان اور اس کے پرانت کو بم دھماکے سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے لیکن پھر بھی پاکستان اور اس کا پرانت حصہ داری کے چکر میں بم دھماکے کر رہا ہے جس میں کئی لوگوں کی جانے جا رہی ہیں خبری تک تیس قبر پر زیادہ جانگاری کے لیے آپ دیکھتے رہیے پنجاب کی سریع موسیقی